کیا تاریخ اپنے آپ کو پھر دورائے گی کیا ایک اور ٹیپو سلطان منو مٹی تلے چلا جائے گا یا یہ خان کڑی ہوگی آپ یہ خان کو نکلنا ہوگا پرسو خان کے لئے نہیں اپنے آپ کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے بچوں کے متقبل کے لئے حرمت رسول کے مجاہد کے لئے خان کے لئے نہیں اپنے آپ کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے بچوں کے متقبل کے لئے حرمت رسول کے مجاہد کے لئے یہ آدمی اس کے ساتھ قوم بند آنکھیں کیے نہیں کھڑی اس کا اگر اس کا پیچھا قوم کو معلوم ہے اس کو پتہ ہے عمران خان صرف پاکستان کے لئے سیاست کرتا ہے میرے دوستو میرے بھائیو آج علی محمد مردان میں اپنے گاؤں میں تحصیل تخت بھائی میں آپ کو اپنے ان دوستوں اپنے ان بزردگوں کی موجود کی میں لہور آپ کو فیصل آباد بہاولپور کوئٹا کراچی خیبر پختون خواب پورا آپ کی یہ کہنا چاہتے ہیں جب پچاسی سالہ ڈکٹر یاسمین راشن کے سر سے دھپٹا چھینہ گیا آپ اس ملک کے وزیر خارجاتے ہیں جب لہور میں سندھ میں لڑکانے اور کراچی میں چادر چار دیواری پامال ہوئی آپ اسی ملک کے وزیر خارجاتے ہیں تب آپ کدھر تھے تب آپ کا زمیر کدھر تھا اور آپ کہتے ہیں میں تقدیر بدلوں گا آپ نے تو گڑی خدا بخش کے گرب و جوار جہاں آپ کے شہید نانا اور شہید ماں جی کی خبر اعلان کی محفرت فرمائے آپ نے تو گڑی خدا بخش کی بھی غربت ختم نہیں کر سکے آپ پاکستان کی غربت کیا ختم کرو گے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے حرمت رسول کے مجاہد کے لیے یہ آدمی اس کے ساتھ قوم بند آنکھیں کیے نہیں کھڑی اس کا اگر اس کا پیچھا قوم کو معلوم ہے اس کو پتہ ہے عمران خان صرف پاکستان کے لیے سیاست کرتا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں آج علی محمد مردان میں اپنے گاؤں میں تحصیل تخت بھائی میں آپ کو اپنے ان دوستوں اپنے ان بزردگوں کی موجود کی میں لاہور آپ کو فیصل آباد بہاولپور کوئٹا کراچی خیبر پختون خواب پورا آپ کی یہ کہنا چاہتے ہیں جب پچاسی سالہ ڈکٹر یاسمین راشن کے سر سے دھپٹا چھینہ گیا آپ اس ملک کے وزیر خارجاتے ہیں جب لاہور میں سندھ میں لڑکانے اور کراچی میں چادر چار دیواری پامال ہوئی آپ اسے ملک کے وزیر خارجاتے ہیں تم آپ کدر تھے تم آپ گزمین یہ الیکشن کمیشن کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن وضع کرتے وقت سارے پروسیجر کو مدنظر رکھتے ہوئے صبح دو بجے تک سارے ریزلٹ ڈکلیئر کرے یہ قانون کا تقاضہ ہے اگر دو بجے تک کسی صورت ریزلٹ نہ ڈکلیئر ہو سکتا ہو تو اس کی ریزن دیے جائے بایدار ہو اور ساتھی ساتھ یہ بھی قانون میں لکھا ہے کہ جو پریزائیڈنگ افسر اس ریزلٹ کو ڈیلے کرے وہ ریزنز بھی دیں گے اور اگر صبح دس بجے تک یہ سارا پروسیس ہر صورت مکمل ہونا چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ نہ صرف یہ کہ سٹل ذریعہ میں بلکہ ہر جگہ پاکستان میں الیکشن ڈیلے کے شکار ہوئے تھے پراسس پانچ بجے ختم ہو گیا تھا اس مرتبہ پولنگ کے ٹائم میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ رات بارہ بجے تک بھی میکسیمم اگر ریزلٹ آئے تھے تو وہ دس پرسنٹ سے کم پہ الیکشن ریزلٹ چل رہے تھے فائنلی جو ریزلٹ آپ کے سامنے آئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے کوشش کی گئی دانستہ طور پر کوشش کی گئی الیکشن کمیشن اپنے آئینی اور قانونی ذمہ داری میں پہلے بھی ناکام ہو چکا تھا لیکن وہ آخری آخری ذمہ داری جو الیکشن کمیشن کی تھی کہ وہ کمپائلیشن بھی ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو اور جب الیکشن کی کمپائلیشن ہو رہا ہے انہیں پریزائیڈنگ افسروں کے وزہ کردہ فارم فوٹی فائب جب ریٹرننگ افسر کے سامنے آئے اور اس سے بنتا ہو تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس سیکشن نائنٹی ٹو کے مطابق ریٹ کنٹسٹنگ کینڈیڈیٹ یا اس کا الیکشن ایجنٹ یا اترائز اپزرور موجود ہوگا تو کمپائلیشن ہوگی ان تین بندوں میں سے کسی ایک کو باہر نہیں رکھا جا سکتا باوجود اس قانونی تقاضے کے پرسس انڈیویجویلی جو انہوں نے کھروایا اس سے الیکشن ڈیلے ہوئے اور بالکل دانستہ طور پر کوشش کی گئی پرسان تحریک انصاب کی ویننگ سیٹس کو کنورڈ کر کے ابھی جو فائنل ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں میں ان میں سے آپ کو کچھ بگر بتا رہا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنے سیٹ الیکشن کمیشن نے ایکسپٹ کی ہیں ہم آپ کو کافی دعوے وسوق کے ساتھ کہتے ہیں اس وقت الحمدللہ پاکستان تحریک انصاب کے پاس ایک سو ستر سیٹوں کی برطری حاصل ہو چکی ہے ان ایک سو ستر سیٹوں میں سے نائنٹی فور سیٹیں وہی ہیں جو الیکشن کمیشن نے فارم فوٹی سیون ایشو کیے ہوئے ہیں اس میں ٹونٹی ٹو سیٹیں ایسی ہیں جس میں تھے تین اسلامباد کی ہے چار سندھ کی اور باقی سیٹیں پنجاب کی ہے کہ وہ سارے فارم فوٹی فائب کے باوجود جو ہماری وننگ سیٹ سے آل رڈی اور ہماری ویکٹی برس کو کنورٹ کیا گیا ہے تو ڈیڈی فیٹ قانونی کا اندیشہ دے چکے اور ہماری پاس رہے گی اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل باقی سیٹیں پنجاب میں ہیں کے پی کے کے فوٹی فائب سیٹ میں سے پاکستان تحریک انصاب الحمدللہ ترٹی نائن سیٹیں جیت چکی ہے یہ کسی بھی ہسٹری میں پاکستان کی ہسٹری میں یہ فرس ٹائم ہے کہ کوئی پارٹی نیشنل اسمبلی کی اتنی سیٹیں کے پی کے سے جیت چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ پی پی کے میں پیورنشل سیٹوں میں سے ہمارے پاس الحمدللہ کے پی کے میں دو ترٹ میجارٹی آ چکی ہے اسی طرح ہم میجارٹی میں جا رہے ہیں اس لئے آپ سب لوگ میں آپ کے پاس کچھ گزارشات کروں گا سب سے پہلے یہ خیمے قوم کو مبارک بات دیتا ہوں خان صاحب کی طرف سے ان کے انسٹرکشن کے مطابق پوری قوم کو آج اس فتح پہ میں مبارک بات دیتا ہوں اور اس کا ہم رکھتے ہیں غلامی نامنظور کے نام اس فتح کو ہم کر دیتے ہیں غلامی نامنظور کو لوگوں نے ریجلٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ کل جو خودساختہ قسم کا پرائم منسٹر اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اعلان کیا گیا جس کے پاس پچاس سیٹوں کے بھی مجال کہ ہم حکومت بنائیں گے ہم سمجھتے ہیں یہ ڈیموکرسی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے جس سے